سیٹیس فیکشن آپ کی لائپ میں بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ سیٹیس فائیڈ نہیں ہیں اپنے کام سے اپنی جوب سے اور اپنے آپ سے دن آپ بہت سارے پرابلمز کا شکار ہو سکتے ہیں مطلب آج کل کیا ہوتا ہے اور ہمارے جو مائنڈ ہے ہماری جو سائیکالوجی ہے اس کے مطابق انسان کیا ہے وہ گریڈی ہے لارچی ہے اگر اس کو ایک چیز مل جاتی ہے تو وہ دوسرے کیلئے کوشش کرتا ہے دوسرے مل جاتی ہے تیسرے کیلئے کوشش کرتا ہے اور اس کا دل اس کا دماغ اور اس کا جو لالچ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا تو جتنی گریڈی نیس جتنا لالچ بڑھاتے جائیں گے یہ بڑھتا جائے گا اور جب تک ہم سیٹیس فائیڈ نہیں ہوں گے کسی بھی چیز سے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہمارے مائنڈ میں امبیگوٹی سکریٹ ہوتی رہیں گی اور دوسری جو اہم چیز جو ہمارے مائنڈ میں رہتی ہم کمپیریزن بہت کرتے ہیں کمپیریزن کیسے کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی اچھی چیز نہیں ہے دوسری ایک پاس ہے تو ہم ٹرائی کریں گے مائنڈ میں آئیڈیاز لائیں گے کس طرح ہاو نو بائیو کر بائی کروک میں اس کو لوں چاہے میرے پاس اس کی پہنچ ہے میں یہ لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا ہوں تو ہمارے مائنڈ میں یہ سیٹیسفیکشن نہیں ہوتی کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے پاس سائیکل ہے تو اس میں خوش رہنا چاہیے موٹ سائیکل ہے تو اس میں خوش رہنا چاہیے اگر گاڑی ہے تو اس میں خوش رہنا چاہیے لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں لالچ ہوگا سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں گے تو کبھی بھی آپ خوش نہیں رہ سکتے اور زندگی میں خوش رہنے کے لیے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں ان پر خوش رہنا چاہیے جو چیز نہیں ہے اس کے لیے سٹرگل کریں ہارڈ ورک کریں تاکہ آپ اپنی میند سے حاصل کریں نہ کہ ایلیگل ویس سے حاصل کریں ایلیگل ویس سے اگر ہم کوئی چیز حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ فیوچر میں زیادہ سکسیسفول نہیں ہوتی اس کے بہت بڑے کنسیکونسز ہوتے ہیں اور ہم میں بہت زیادہ اس کا خمیزہ بکتنا پڑتا ہے اس لیے سانگ لالچی ٹھہرا ہے سٹارٹنگ سے انسان کے مائن میں لالچ ہوتا ہے اور بہت زیادہ لالچ کی وجہ سے ہم خود کو تباہ بھی کر لیتے ہیں اور لالچ سم ٹائم لیڈ ٹو ڈیپت اس کی وجہ سے ہم موت کا بشکار ہو جاتے ہیں تو یہ جو گریڈینس ہے یہ جو لالچ ہے یہ جو حوص ہے یہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے پیسے کی ہو سکتی ہے سیکچول ہو سکتی ہے کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں اور کس طرح اس کو منیج کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمت دے سیٹسفیکشن دے سرلی دے سکون دے تو آپ اپنی لائف میں جس میں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نہ کچھ بھی ہوتے ہوئے آپ اس پہ خوش رہتے ہیں اگر آپ لالچ کرتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں دوسروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو بیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ خود کو عذیت میں ڈالتے ہیں خود کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اپنا سکون برباد کرتے ہیں اپنی لائف ڈسٹوئے کرتے ہیں اور ایون دن آپ کو پھر بھی وہ چیز آسل نہیں ہوتی تو آپ اس کے بعد سم ٹائم بہت سے ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ ینگ جنریشن یا جن لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سوسائیڈ بھی کرتے ہیں آج کا لوگ تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ خوش رہیں جو کچھ نہیں ہے اس کے لئے سٹیگل کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کریں جو چیز نہیں ہے اس کے لئے کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مہنگے دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے لیکن اگر آپ منٹلی ڈسٹرب رہیں گے انگزائیٹی رہے گی ڈپریشن میں رہیں گے تو میں کچھ بھی نہیں آ رہتا تو آپ آخری ڈسیجن لے رہتے ہیں لیکن انسان کی زندگی یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ بہت سارے رسورسز یہ چیز آپ کے لئے کریئٹ کرتا ہے اور وہاں سے رستے نکالتا ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ چیز اگر آپ مائنڈ میں رکھ لیں گے یہ چیز اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں گے تو کبھی بھی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی آپ سیٹسفائیڈ رہیں گے چاہے آپ کے پاس جتنے بھی بیسے ہوں کروڑ ہوگا تھب بھی سیٹسفائیڈ ہیں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا پھر بھی سیٹسفیکشن رہے گی تو لالچ اگر آپ کے رہیں گے اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیں گے سیٹسفائیڈ نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس نے رزق دینا ہے آپ کو اور وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے رستے نکالتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اسی لئے اس کا شکر ادا کرنا چاہئے اور جو چیز جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں انہیں نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو خاصل کرنے کی کوشش کریں لیکن اپنی میند سے کسی کو دکھ پنچا کے اگر آپ خوشی حاصل کر لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کسی کو دکھ پنچا کے آپ اس سے کچھ لے لیں گے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وقتی دور پہ تو آپ خوش ہو جائیں گے لیکن آفٹر دا فیو ٹائم کچھ عرصے کے بعد آپ کو گلٹی فیل ہوگی کہ میں نے اس سے ایلیگل وی میں کوئی چیز حاصل کیا ہے اس لیے چیز مائن میں رکھیں ہمیشہ سیٹسوائیڈ رہیں پھرسکون رہیں جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو استعمال کریں جو چیز نہیں ہے اس کے لیے ہارڈ برگ کریں اور کبھی بھی ڈسپوائنٹڈ نہ ہو کبھی میوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی میوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں جن کو آپ گنتی کرنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں کر سکتے تو اگر ایک نعمت بھی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور دوسروں کو دیکھ کہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی اس کو دی ہے اگر اس طرح کی امبیگوٹیز اس طرح کے کریوسٹیز اس طرح کا جسرس اس طرح کا بس اسے آپ کے مائن میں جنریٹ ہوتے رہیں گے تو آپ زندگی میں کبھی بھی کام جاب نہیں ہو سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نام فرمانی کریں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کی نام فرمانی کریں گے تو دیفنیٹلی اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوں گے اور ناراضگی کی وجہ سے آپ ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے اس لیے اللہ تعالیٰ سے اسے اچھے کی امید رکھنی چاہیے جو چیز آپ کے پاس ہے اس کا استعمال کریں جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو ایلیگل ویسے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اچھے ویسے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کبھی بھی زندگی میں مشکلات کے سامنے نہ کرنا پڑے جو لوگ سیٹسوائیڈ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نمتوں کو شکر علا کرتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پنچاتے اور دوسروں کو نقصان پنچا کے اگر آپ خوش رہتے ہیں تو آپ کی وہ خوشی آرزی ہوتی ہے پرمانٹ ہوا آپ کی خوشی نہیں ہوتی اس لیے ہم سب کو چاہیے جو چیز ہمارے پاس ہے اس پہ سیٹسوائیڈ رہیں اور دوسروں کے ساتھ کمتہلی جن نہ کریں دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ نہ کریں اور دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے اپنے اندر لالچ پیدا نہ کریں جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے اسی پہ خوش رہیں اور جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ مجھے چاہیے تو اس کے لیے سٹرگل کریں ہارڈ ورگ کریں تاکہ ان فیوچر وہ چیز آپ کو ملنے